اتر پردیش کی چناو میں گرمی پر گرما گرمی ہو رہی ہے آج اتر پردیش میں زوردار پرچار کا دن رہا اگر ہم یوگی عدتنات کی بات کرے تو ان کے گرمی شاند کردینے کا جو دعویٰ کیا گیا تو اکھیلے شادب نے اس کا پلٹوار کیا کیا کہا یوگی عدتنات نے کیا کہا اکھیلے شادب نے ہم آپ کو دونوں کی بات سنواتے ہیں پہلے دن کی یہ بات نہیں ہے جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں اور میں تو کہوں گا کہ الیکشن کمیشن اس بات کی نوٹس لے کہ ایک مخیمنتری کی بھاشا یہ نہیں ہو سکتی اور جہاں تک گرمی کا سوال ہے جس دن گرمی ختم ہو جائے گا اس دن ہم لوگ مر جائیں گے جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں اگر گرم خون ہمارے اندر نہیں بہے تو ہم زندہ کیا رہیں گے لیکن جہاں تک سوال مخیمنتری جی کا ہے ان کا ایفیڈیویٹ دیکھئے کتنی دھارہیں ان کے اوپر تھیں بھادی جنتہ پارٹی سوچ رہی ہے کہ گلتی تو نہیں کرتی انہیں مخندی منا کر کے کبھی مخندی سے پوچھئے کہ ان کا دل کونسا ہے کیا وہ بھادی جنتہ پارٹی کے سدس ہیں اور بھادی جنتہ پارٹی نے تیہ کیا ہے کہ جس طریقے سے انہیں پیدل پیدل چلایا آنے والے سمیں میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے اس لئے ان کی بھاشا بدل گئی ہے ایک بار پھر سے اے لوگ اپنے ایک نئے کبر کے ساتھ آپ کے بیچ میں پھر آئے رہے ہیں مال تو وہی ہے لپاپا نیا ہے مال تو وہی پرانا سڑا گلا مال ہے جس نے اسرکسہ دی جس نے دنگا دیا جس نے مافیا دیے اور آج بھی کہتے ہیں کہہ رہے ہیں آنے دیجے سرکار ہم نے کہا کبھی نہیں ہو کوایت کے دن تک بھی تمہاری جو ہے قیامت کے دن تک بھی تمہارا سپنا ساکار نہیں ہونے والا ہے یہ مان کر کے چل لو لیکن یہ دیکھ لو دس مارچ کے بعد پوری گرمی سانت کروا دیں گے تو دس مارچ کے بعد گرمی شانت کروا دیں گے ایسا کہنا ہے یوگی آدھت تینات کا کیا کہہ رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے نیتا ہم آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں مذہبی تاناو بڑھاو اور چناو جیت جاؤ اتر پردیش میں جیت کا سمبھفتہ یہی فورمیلا اب نظر آ رہا ہے میرٹ میں سماجوادی پارٹی کے ودائک نے ہندو گردی ہندو گردی کا سوال اٹھا کر چناوی ماحول بنانے کی کوشش کی سنیے یہ ہیں رفیق انساری میرٹ سے سماجوادی پارٹی کے ودائے اگر چناوی چکلس میں چربی اور گرمی آپ کو بڑی بات لگ رہی ہو تو ان کا فلسفہ بھی سن لیجی انہوں نے اپنے مسلمان متداتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایک نیا شبد ہی اجاد کر لیا ہے ہر تھانے میں مچی ہے ہندو گردی پانس سال کے اندر پوری ہندو گردی نہ چاہیے ہوں ہر تھانے میں ہندو گردی نہ چاہیے میں کہنا چاہتا ہوں دوستو اگر یہ سرکار بن گئی یہ تو گندہ ہو جائے گا یہ تو بتماش ہو جائے گا میرٹ کے اندر ساپیوں میرٹ کے اندر دوستو یقین مانیے میرٹ کا نوجوان میرٹ کا مسلمان کبھی دبا نہیں ہے کیسے لیکن ساتھ اس سرکار میں آپ کو دبانے کا کام کیا آپ کو کچھننے کا کام کیا آپ کو ختم کرنے کا کام کیا دوستو بہت ہنا چاہتا ہوں آنے والا دور دوستو اعزا ہے یہ حالات بہت قراب ہیں رفیق انساری اس برادری کے نیتا ہیں جنہیں مذہبی پچھ پر کھیلنا خوب بھاتا ہے یوپی چناؤں میں ایسے نیتا آپ کو دھڑلے سے مل جائیں گے اور میرٹ کے مقابلے میں مذہب کی زور کا تو اتحاس رہا ہے خیر رفیق انساری کو میرٹ میں ہی یوپی دیکھتا ہوگا لیکن بی جے پی کے لیے تو ایسے بیان نئے حملے کا نیا موقع ہوتا ہے اس بار بھی بی جے پی نے رفیق انساری کی زبان پر نیا گھماسان شروع کر دیا ہندووں کو اپمانت کرنا راجلیت میں ایک سکل سا بن گیا ہے کبھی ہندو آتنگ بات کا سبد گڑھا جاتا ہے کبھی ہندو اور ہندو تباوادی میں انتر بٹا کر کے ہندووں کو اپمانت کی آتا ہے اور اب سماج باتی پارٹی کے رفیق انساری نے ہندو گردی سبد گہ کر کے پورے ہندو سماج کا اپمان کرنے کا کام کیا ہے اور اس کا کھامیازہ سماج باتی پارٹی کو بھوکتنا پڑے گا رفیق انساری جیسے نیتاؤں کی وجہ سے مسلمان نشانہ بنتی ہیں ہندو گردی والے بیان کی مسلم دھرم گروہوں نے بھی نندہ کی ہے دیکھیں پورے الیکشن میں مختلف مقامات پر آپ کو کبھی پاکستان کا کبھی جنہ کا کبھی ہندو کا کبھی مسلمان کا نام سننے کو ملا ہے اور ملے گا اور جو لوگ اس طریقے کی گھٹیا راجنیتی کرتے ہیں یا عوام کے بنیادی مددوں سے ذہن کو ڈائیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہندو اور مسلمان کا نام لے کر اپنی راجنیتی کو چمکانا چاہتے ہیں یا پاکستان اور جنہ کے نام پر صوبہ اتر پردیش کی سیاست کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ تمام لوگ آپ کے بنیادی مددوں سے آپ کے ذہن کو ڈائیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ عوام کو بھی ہوشیاری کے ساتھ ایسے لوگوں سے ستر کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے بڑھ کر الیکشن کمیشن کو آگے آ کر ایسے لوگوں پر سخت کاروائی کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ مذہب کی بنیاد پر یا ملک کی بنیاد پر ہندوستان میں راجنیتی یا صوبہ اتر پردیش میں راجنیتی کر کے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دس فروری کو اتر پردیش میں پہلے چرن کا متدان ہے کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے پاٹیوں اور پرتیاشیوں کے دلوں کی دھڑکنے بڑھنے لگی ہیں اور جب بیچینی بے قابو ہو جائے تو زبان پر قابو نہیں رہتا یو پی میں یہی ہو رہا ہے آج تک جو